موسیقی یہ کہانی ایک لالچی پتنی کاجل کی ہے جو دھن کے لالچ میں اپنے پتی راج کو دوسری عورت جانوی کو بیچ دیتی ہے اور راج کی دوسری شادی جانوی سے کرا دیتی ہے تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف آج کاجل راج سے شادی کر پہلی بار گھر آتی ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ راج بہت بڑا انجینئر ہے تو بہت امیر ہوگا لیکن اصلیت میں راج نہ تو امیر ہے اور نہ ہی رشوت خور یہاں تک کی دو بچوں کے جنم اور ویوہا کے کئی سالوں کے بعد بھی وہیں نہیں بدلتی ایک دن کاجل اپنی پرانی سہیلی نشہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا پتی ایک بہت بڑا بزنسمن ہے اس کے پریوار کے پاس کئی کارے ہیں اور اسے ایک بڑے سے بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ہمارا بنگلہ ہے کاجل کا جھوٹ تو تب پکڑا جاتا ہے جب وہیں جس بنگلے کی طرف اشارہ کر اپنا بتاتی ہے وہیں اصل میں نشہ کا ہوتا ہے تب نشہ کاجل کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جتنا ہے تم اس میں خوش رہنا سیکھو لیکن کاجل اس کی ایک نہیں سنتی اور گصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن جانوی جو کی راج کے مالک کی بھتیجی ہے وہ ویدیش سے آتی ہے وہ ہوای اڈے پر راج سے ملتی ہے اور راج کے روئیے کو دیکھ اسے پیار کر بیٹھتی ہے جانوی پہلی بار ایک دکان پر کاجل سے ملتی ہے جہاں وہ دونوں راج کے لیے اس کے جنم دن پر کیسٹ پلیئر خریدنے جاتے ہیں اب راج جانوی کا دیا ہوا ٹیپ سنتا ہے جس میں جانوی اپنا پیار قبول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ راج سے شادی کرنا چاہتی ہے راج جانوی کو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے پھر جانوی کاجل سے ملتی ہے اور کاجل سے کہتی ہے کہ اگر تم راج کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے منا لوگی تو میں تمہیں بدلے میں دو کروڑ روپے دوں گی تب کاجل کے من میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ جانوی کا یہ پرستاب سوکار کرتی ہے کاجل اب راج کو جانوی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شادی کے بعد وہے اور جانوی خوشی سے ساتھ رہیں گے اور راج کو بانٹ لیں گے اب کاجل اور راج کا طلاق اور جانوی اور راج کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد کاجل کو جو پیسہ جانوی سے ملتا ہے اس سے وہے ایک بڑی حویلی اور کار خریدتی ہے وہے جو بنگلہ خریدتی ہے وہے نیشہ کا نکلتا ہے تب کاجل اسے تانہ مارتی ہوئی کہتی ہے کہ اس نے اپنے سپنوں کو پورا کر لیا ہے نیشہ نے کاجل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنا بنگلہ اپنے بیمار پتی کے علاج کے لیے بیچا ہے جبکہ کاجل نے اپنے پتی کو پیسوں کے لیے بیچ دیا ہے اب راج شروعات میں جانوی کی قریب نہیں جاتا لیکن جب بچوں اور راج کو جانوی سے پیار اس نے ملتا ہے تب وہ جانوی کی قریب چلے جاتے ہیں اور کاجل سے دور جب کاجل اپنے پریوار سے بہت دور ہو جاتی ہے تب وہے پیسہ چھوڑ راج کو واپس پانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب اس کی کوششیں کام نہیں کرتی پھر ایک دن کاجل جانوی کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے اپنے پتی راج کو چورا لینے کا آروپ لگاتی ہے اور جانوی کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے کاجل کی اس حرکت پر راج بھی جانوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور دوسری اور کاجل اپنا سارا دھن دان کر دیتی ہے اب راج جانوی کے ساتھ امریکہ جا رہا ہوتا ہے تو کاجل ہوای اڈے پر جانوی اور راج سے معافی مانگنی جاتی ہے تب جانوی راج کو بتاتی ہے کہ وہے امریکہ راج کے ساتھ نہیں جا رہی اور کہتی ہے لیکن وہ چھوٹے راج کو اپنے پیٹ میں لے کر جا رہی ہے وہے راج کے بچے کی ماں بننے والی ہے جانوی کہتی ہے کہ کاجل نے اپنے پتی کو بیچ زہور دیا تھا لیکن اس میں گلتی اس کی بھی تھی کیونکہ اس نے ہی کاجل کے من میں لالچ پیدا کیا تھا اسی لیے اب جانوی اکیلی چلی جاتی ہے اور کاجل اور راج پھر سے ایک ہو جاتے ہیں ر saute، پھر سے اپنے پھر سے اپنے پھر سے اپنے پھرKim urg